اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کے نائنٹی ٹو نیوز میں ہوں محمد ارسلان شامل کرتے ہیں کچھ آہم خبریں کراچی سے اپڈیٹ دیں گے نائب سربرا پاکستان سنی تحریک صاحب زادہ بلال عباس قادری اور مرکزی رہنما فہیم الدین شیخ کی دیگر جمع داران کے ہمراہ کراچی تاجر الائنز اور آرام باغ اسوسییشن کے صدر آصف گلفام اور دیگر تاجر رہنماوں سے ملاقات تاجر برادری کی جانب سے بلال عباس قادری اور فہیم الدین شیخ کا پرت پاکست اقبال کیا گیا اس موقع پر تاجر رہنماوں سے گفتگو کرتے ہوئے بلال عباس قادری کا کہنا تھا کہ اسرائیل بے لگام ہاتھی بن چکا سہونیوں کے موں کو کھون لگ گیا ہے وہ مظلوم فلسطینیوں کا کھون پی کر اپنے پیاس بچھا رہے ہیں اور مقام میں افسوس ہے کہ مسلم حکمران کے سر پر جون تک نہیں رنگ رہی پاکستان سنی تحریک اول روز سے اپنے فلسطینی بھائیوں کے ہم راشانہ بشانہ کھڑی ہے اسرائیلی مسنوات کے بائیکارٹ کے لیے پاکستان سنی تحریک کی جانب سے ملک بر میں دستخطی پروگرام اور مہم کا آگاز کیا گیا ہے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے فہیم الدین شیخ کا کہنا تھا کہ تاجر برادری ملک کی ریڈ کی ہڈی ہے پاکستان سنی تحریک نے ہمیشہ تاجر برادری کے لیے آواز اٹھائی ہے پلسطین میں بے گناہ شہری شہید کیا جا رہے ہیں قوام متحدہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے ہم تمام شعبہ از زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کے ساتھ مل کر اسرائیل کی مسنوات کے بائیکارٹ کو کامیاب کریں گے اس موقع پر تاجروں نے تحریک کے تمام مطالبات کی پرزور حمایت کا اعلان کیا